کرمینل پروسیڈنگ میں شک کا فائدہ تو پھر ملزم کو ہی ہوتا ہے اور لگتا یہ ہے کہ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے سائفر کیس کی سماعت کے دوران جو ریمارکس دی ہیں اس کے بعد بہت جل یہ کیس اڑ بھی جائے گا اور عمران خان کی رہائی بھی ممکن ہو سکتی ہے سائفر کیس کی سماعت کے دوران اہم ریمارکس اس وقت سامنے آئے جب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ یہ تو ایک کرمینل کیس ہے اس میں اگر شک پیدا ہوتا ہے تو اس کا فائدہ پھر ملزم کو ہی جائے گا اس پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ یہ کرمینل چارج ہے اس میں چھوٹا سا بھی شک معمولی فائدہ بھی ملزمان کو ہی دے گا پروسیکیوشن کو نہیں جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ اس سائفر کے کانٹینٹ کے بارے میں کیا آپ نے کسی گواہ سے پوچھا سپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ سپیسیفیکلی اس حوالے سے کسی سے نہیں پوچھا گیا اس پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ کیا یہ سائفر خوفیہ دستاویز تھا یا ہر سائفر ہی خوفیہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے ایف آئیے کے سپیشل پروسیکیوٹر نے بتایا کہ قانون کے مطابق ہر کوڈڈ دستاویز سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے دلچسپ ترین صورتحال یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں سائفر سزا کے خلاف اپیلوں میں ایف آئیے پروسیکیوٹر نے سائفر گائیڈ لائنز کی جو کلاسیفائیڈ بک عدالت میں پیش کی اور اس کا حوالہ دے کر دلائل دیئے ملزمان کے وکلا کی جانب سے وہ ٹرائل کے دوران بار بار فراہم کرنے کی استعداد کرنے کے باوجود ٹرائل عدالت تک پیش نہ کی گئی لیکن سائفر اور اس کی گائیڈ لائنز سامنے آنے کے بعد ہی جنم ثابت ہوگا اور سابق وزیر آزم اور وزیر خارجہ کو اس سے پہلے ہی سزا سنا دی گئی ایف آئیے پروسیکیوٹر نے سائفر گائیڈ لائنز سے متعلق بک عدالت کے سامنے پیش کر دی جس پر چیف جسٹس آمیر فاروق نے سوال کیا کہ کیا یہ بکلٹ بھی خفیہ دستاویز ہے پروسیکیوٹر نے کہا کہ اس پر لکھا ہے کہ یہ بک صرف آفیشل استعمال کیلئے ہے اس نے ہر چھ ماہ بعد بتانا ہوتا ہے کہ یہ اس کے پاس موجود ہے یا نہیں عدالت میں ایک موقع پر یہ سوال بھی کیا گیا کہ جس سائفر کی بات کی جاری ہے یہ تو عدالتی ریکارڈ پر ٹرائل کوٹ میں بھی موجود نہیں تھا جس پر ایف آئیے پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ خفیہ دستاویز ہے اسے پبلک نہیں کیا جاتا اور اوپن کوٹ میں نہیں لیا جا سکتا عدالت نے کہا کہ اس پر ان کیمرہ بھی سماعت کی جا سکتی تھی تمام افراد کو باہر نکال کر صرف جج اور وکلا کے سامنے بھی اس کو رکھا جا سکتا تھا جس کا جواب ایف آئیے پروسیکیوٹر کے پاس موجود نہیں تھا ان ریمارکس کے بعد اب لگتا یہ ہے کہ ممکنہ طور پر یہ کیس ناصب اسلامباد ہائی کوٹ سے اڑے گا بلکہ امران خان کی رہائی بھی جلد ممکن ہو سکتی ہے